اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور میں جا رہی ہوں اپنی جوپ پر اور اس دن میں اتنا زیادہ چلی ہوں کہ مجھے بہت چلنا پڑا تھا اور روزے کے ساتھ برا حال ہو گیا تھا اور جیسے میں گھر سے نکلی ہوں اتنا زیادہ دھوپ تھی کہ بہت زیادہ فیل ہوئی کہ جیسے لگ رہا تھا جون جولائی کی دھوپ ہوتی ہے اس طرح کی دھوپ تھی اور کچھ ٹائم ہی بعد جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے گئی ہوں یہ دیکھیں ہاں ویدر بلکل چینج تھا دھوپتی ہی نہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھارش ہونا شروع ہو جائے گی ایسے سارا دن نا ویدر اون این اوف چلتا رہا تھا کبھی دھوپ تھی اور کبھی بادل آ جاتے تھے کچھ ٹائم بعد ہوا بھی شروع ہو گئی تھی کہ بہت اچھی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی پہلے ہوا نہیں چل رہی تھی کبھی دھوپ تھی کبھی چھانو تھی اس طرح کا ویدر ہو رہا تھا تو یہ جب میں جا رہی تھی تو بچوں کو سکول سے اس ٹائمینل آف ہو جاتا ہے رمضان کے وجہ سے میں ٹائمینگ سکول کے چینج ہو جائے اور اتنا چلتا ٹرافک تھا تو یہ دیکھیں ابھی بھی دھوپ ہے یہی کچھ چل رہا تھا پورا دن میں اور جیسے میں آفیس پہنچی ہوں اپنے اور اس کے بعد کچھ ٹائم بعد ہی بہت اچھی ہوایے چلنا شروع ہو گئی تھی مجھے لگ رہا تھا بس مجھے اس دن روضہ فیل کروانا تھا دھوپ کی وجہ سے بھائی آج کل ٹائمینگ بہتا چینج ہو چکی ہے سونے کی رمضان کی وجہ سے تو اتنا ہی لیٹ اٹھا جاتا ہے جتنا لیٹ کیا سہری کے بعد ہی موسٹلی سوتے ہیں تو اٹھنے کو پھر دل نہیں کر رہا تھا اس ٹائم میں اور بس جب اٹھتی ہوں تو پھر فٹا فٹ گئی ہوتا ہے کہ ہر کام اپنا کروں کام تو خیر کیا کرنا ہے اس ٹائم بس اپنی تیاری کر کے نکلنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں روضہ کے ساتھ مجھے کتنا چلنا پڑا تھا تو خیر اللہ اگر کے میں آفیس تو پہنچ گئی اور اس کے بعد میں باہر ہی تھی پتہ نہیں کیا مائنڈ میں آیا امی کھڑے ہو کہ میں ویڈیو بنانے لگ گئی حالانکہ بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی تھی گرمی کی وجہ سے تو اس کے بعد میں نے جا کے اپنا کمپیوٹر آن کیا ہے اور اپنا کام سٹارٹ کیا ہے اور جیسے ہی کچھ ٹائم گزرا اتنا اچھا موسم ہو چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہی کاش میں اس ٹائم پہ آ رہی ہوتی اور یاد جب میں آئیں تب یہ والا ویڈر ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو خیر اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگ باہر گئے ہیں تو وہاں افتاری لیا اپنے لیے کچھ اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئے ہیں افتاری کر لی تھی ہم لوگوں نے بٹ اس کے بعد پھر دوبارہ آفیس اور تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا تو وہ کیا اچھا ایسے بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے صبح سہری ٹائم بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے آپ کیا کھائیں دلی نہیں کر رہا ہوتا کھانے کو اور افتاری میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی پیا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں بھی بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ کچھ بھی اور آپ کھالو تو خیر اس کے بعد یہ رات کا ٹائم تھا جب میں واپس جا رہی تھی اس ٹائم کا یہ ٹائم تھا ویسے آج کل موسم کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے لازٹ یر تو تقریباً اپریل میں اس ٹائم میں بہت زیادہ گرمی تھی اور اس دفعہ انہوں نے اس چاہ رہا ہے سارا کچھ ہی تو سمجھ نہیں آ رہی اس دفعہ گرمی آنی بھی ہے یا نہیں آنی پھر آ تو چکی ہے پہلے سے کافی زیادہ جو گرمی لازٹ یر تھی اس طرح ابھی سٹارٹ نہیں یہ بھی شکر ہے بس اللہ اللہ کر کے عید ہماری اچھی گزر جائے عید کے بعد بھی موسم میں کہتے ہیں ایسے گزر جائے کیونکہ گرمی بلکل نہیں اچھی لگتی ہے تو یہ اس کے بعد جب میں گھر جا رہی تھی راستے میں میں نا دیکھ رہی تھی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اور ایک سگنل پر رکھی ہیں تو وہاں پہ نا ایک انکل بیٹھے ڈرائیب کر رہے تھے اور وہ کچھ سی سوچ میں تھے کہ سگنل کھلا بھی ہے تو ان کو نہیں پتا چلا ہے اور پیچھے سے لوگوں نے ہون دینا شروع کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ یار ہر بندے کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کہ کتنی گہری سوچ میں تھا یا تو کوئی پریشانی تھی یا جو بھی تھا کہیں اپنے پاس میں کچھ سوچ رہے ہیں اللہ بہتر جانتے کہ کیا مقصد تھا تو میری بات شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کی مشکلات حل کریں ہر ایک کی پریشانیاں دور کریں آمین سم آمین پتہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہوئے ہیں ہر انسان کے لئے سروائب کرنا مشکل ہو رہا ہے تو بہت مشکل ہے ایک انسان کے لئے سب کچھ کرنا اس کو منیج کرنا ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک اکل دے سیریسلی انہوں نے اپنی دشمنی میں اپنی جنگوں میں عوام کا بیرہ گرک کر دیا عوام بچاری پیسی ہوئی ہے اور یہ لوگ صرف اپنی چکروں میں لگا ہوئے کہ ہمیں کرسی مل جائے ہمیں کرسی مل جائے یہ حالات ہے ان کے تو خیر اس دن میں گھر آئے اور اسے نیکس ٹے ہی کیا نیکس ٹے میں نے میرے کچھ کام تھے اور میں نے اس دن پھر آف کیا تھا تو ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کے رکھنا تھا وہ بنا کے رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے فرمائش کی تھی ماما کو کہ میں نے کھانی ہے بینگن والے پکوڑے اور مجھے وہ اچھا لگتے ہیں تو یہ میں نے اس کا خود سے بنایا تھا فرائے ماما نے کر دیا تھا اور یہ میں چیزیں کچھ ایٹ کر رہی تھی بیسن کے اندر اچوائن نمک میرچ اس طرح کی چیزیں تھی اور یہ میں نے اب اچوائن ڈال لیا ہے اور اس کو اچھا سے مکس کیا ہے میں سے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے یہ تھوڑا سو چیزیں ٹھوڑا مکس کی ہوگا رہی تھی خیر اس کے بعد یہ تھے بینگن جو فرائے ہونے تھے اور یہ میں نے ڈالا تھا زیرا لہسن اور اس کے اندر تھا سوکھا دھنیا ان کا پیسٹ بنایا تھا تھوڑا سا پیسٹ بھی نہیں رہا تھا اچھا سے اس کو چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد حلدی ڈالی تھی اور یہ میرچ ہے اس کے بعد کالی میرچ ڈالیا تھوڑی سی اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر رکھ دیا تھا مجھے یہ تھا جب فرائے کریں گے تب اس میں پانی پر آیٹ کر لوں گے ٹائم شورت تھا پھر ساتھ ہی اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو زیادہ پتلہ نہیں کرنا اس کو ٹھک ٹھکی رکھنا ہے اس لئے میں تھوڑا پانی ڈال کے کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے تو خیر یہ بنائی ہے ویسے بہت تیسٹی بنیتے اپنی تاریف خودی مما بناتی ہیں زیادہ تر چیزیں مما کا تو خیر اچھا ٹیسٹن کا اچھا ہوتا ہے بیٹی ہیں میں نے خود بنایا تھا فائر مما نے کیا تھا پر اچھا تھا تو اس کے بعد یہ افتاری کا ٹائم تھا نا تو افتاری کا ٹائم میں بس آپ کو بتا یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سارے کام کر لیں تو وہ کیے ہیں اور افتاری کیے ہیں افتاری کے بعد میں نے اور بھی مجھے بہت سے کام تھے پورا دن میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ چلیں کوئی بھی کام ہونا چلیں روزہ کھولنگ اس کے بعد کریں گے ابھی تو سستی سے پڑھ رہی ہے اور روزہ کھولنگ کے بعد اور سستی پڑھ جاتی ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ پھر مندے کا دل کرتا ہے بندہ سو جائے میرا تو ویسے یہی دل کرتا ہے کہ میں سو جاؤں تو خیر یہ افتاری ریڈیو ہو رہی تھا اس کے بعد میں نے جانا تھا مارکٹ بھی کیونکہ ہماری کسی کی بیبی تک کریز ہوتا ہے اور وہ اس کی خیر اپنی دو سال کی ہوگیا ماشاءاللہ سے اور اس کا سمجھ جائے کہ عید کیا ہوتی ہے اور عید پر کیا چیزیں لیتے ہیں تو وہ اس نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ میں نے جانا ہے میں نے چھوڑییں لینی ہے میں نے مہنٹی لینی ہے اس طرح کر کے اس کی بہت ایک لسٹ تھی تو وہ جا کے خیر اس کی چیزیں ساری لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد آکے اتنا تھک چکی تھی کہ بلکل دیلنی تک کچھ بھی کروں اور تو خیر یہ پٹیٹو کٹلس بنانے تھے اور یہ بنائے تو ماما نے بعد میں فرائے انہوں نے کیا تھے کیونکہ ہم لوگ تو پھر مارکٹ چلے گئے تھے روزہ کھولنے کے بعد تو یہ میں نے مکس کر دی تھی چیزیں ساری پٹیٹوز تھے اس میں انینڈ ڈالے تھے اور کچھ چیزیں لائک مسالے تھے اور مسالے وہی سیم تھے جو میں نے بیسن کے اندر ایٹ کیے تھے بنگن فرائے کرنے کے لئے تو سیم وہی چیزیں تھیں اور یہ ساتھ رائیتہ بنایا تھا اور دہیں پھلے تھے اس کے اندر دہیں ڈالنا تھا بھی تو خیر اس کے بعد افتاری کی افتاری کر کے کھانا تو خیر نہیں کھایا گیا اتنی آپ یہی چیزیں فرائے کھا لیتے ہو گئے آپ کا دل نہیں گئی رہا ہوتا اس ٹائم کچھ بھی اور کھانے کو تو پھر یہ میں مارکٹ چلے گی تو مارکٹ سے آنے کے بعد رائیس کے ساتھ میں نے وہی کٹلیس کھائے اور ساتھ بینگن کے کوڑے کھائے جو کہ مجھے بہت اچھے لگ جئے بار بار تیاری تھی کہ مجھے ملے تو اس کے بعد چائے پی اور چائے پی کے ساری تک آورڈ اتری ہیں جب تک چائے نانا ملے آپ کو کھانے کے بعد افتاری کے بعد اب تک سکون نہیں آتا تو خیر یہاں تک کی تھی میری آج کی ویڈیو اور سب میری ویڈیو کو پلیس شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور جنہوں نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں اور میری ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اور میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی اللہ فاک سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور سب کی مشکلات حل کریں آمین سم آمین اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی